ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ جو ظلوے خلیلزاد ہیں وہ بھی افوانستان میں جو پاکستان کی کوششیں ہیں ان کو سراہ رہے ہیں اور پاکستان کی جانب سے اب افوان ریفیجیز کی وطن واپسی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تو اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ پاکستان کا ساتھ دیتی تعاون کرتی نظر آئی گی بسم اللہ الرحمن الرحیم نیلم آپ کا بہت شکریہ دیکھیں یہ ایک بڑی سیریس قسم کی ڈیبیٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دین اور اس طرح کے ہونے والا جو ایونٹ ہیں جن کا یہ ایک ایونٹ جیسے آج ہوا جو جنرل سیکٹری تشریف لائے پاکستان کے اندر یہ ایک سٹریٹیجک شفٹ ہے ایک نیریٹیف کی سٹریٹیجک شفٹ بھی ہے جو پاکستان کی جو کامیاب خارجہ پالیسی ہے اس کی مذہر ہے دیکھیں ہم لوگ جو ہیں وہ جو کامیابی ہوتی ہے جو آپ کے جو ٹائز ہیں ڈپلومیٹک ٹائز کے اندر کامیابی کیا ہوتی ہے کامیابی ڈپلومیٹک ٹائز کے اوپر یہ ہوتی ہے خارجہ کے محاذ کے اوپر یہ ہوتی ہے کہ دنیا آپ کے بیانیوں کو بائے کرنا شروع کر دے اگر وہ مکمل بائے نہیں کر رہی تو جن مسائب یا مشکلات کا سامنا آپ کو ہیں اس کا ادراک کرنا شروع کر دے یا آپ اگر کچھ کیا ہے تو اس کو ریکنائز کرنا شروع کر دے آج دیکھئے کہ آپ کی حکومت جس کے پرائیم منسٹر عمران خان ہیں اور ہماری جو خارجہ کے ٹیم ہے جس کو ہیڈ کر رہے ہیں ہمارے شاموت قریشی صاحب یہ بڑی زبردست کامیابیاں ہیں جو ہم سمیٹ رہے ہیں الحمدللہ اور یہ پوری پاکستان کی قوم کے نام ہے دیکھیں جنرل سیکٹری آپ کے سیکٹری جنرل آ رہے ہیں یو این کے وہ آ کے آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں جو اس میں ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے جو پیرا ڈائم شفٹ ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر پاکستان کے پرسپیکٹیو میں وہ یہ ہے کہ آج آپ کو دنیا نیلم ڈو مور نہیں کر رہی آج آپ کے پرائیم منسٹر جو ہیں وہ دنیا کو سمجھانے میں بڑی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں کہ ہم نے اس خطے کے امن کے لیے کیا قربانیاں دی